وَمَنْ أَحْسَن قَوْلًا مِمَّنْ دَعَاءِ لَلَّهِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوه ونصلح علی رسولِهِ الْكَرِيم آج سورہ مریم شروع ہو رہی ہے سورہ مریم کے اندر جو اہم مزامین ہے انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے سورہ مریم کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام کی اولاد کے لئے دعا مانگی گئی ہے تو عذابِ دعا بتائے گئے ہیں کہ اِذْنَادَ رَبَّهُ نِدَانْ خُفِيَّ کہ زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے اولاد مانگی اور دعا میں آداب کو ملحوظ رکعت اللہ تعالی نے شرفِ قبولیت عطا فرمائی تو وہ کونسے آداب تھے دعا کے اندر سب سے پہلی کہ آہستہ آواز سے پکارو نِدَانْ خُفِيَّ اور دوسرا اپنی بے بسی اور کمزوری اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَعِبًا کہ اپنی بے بسی کو ظاہر کیا کہ میں بوڑا بھی ہو چکا ہوں اور میں کمزور بھی ہوں اور تیسرا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيَّ اور پھر آگے اولاد کو خدمت الدین پر معمور کرنے کا عظم کیا کہ وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّ فَحَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّ یہ ساری عذاب کو سامنے رکھ کے جب دعا مانگی گئی تو آگے شرف قبولیت کا اعلان آیا بشارتہ یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُگَ بِغْلَام کہ اللہ پاک نے بشارت دی ایسے بیٹے کی جو ان صفات کا حامل تھا وہ کون سے صفات تھی اسمہ یحیی سب سے پہلے اللہ پاک نے بتایا کہ اس کا نام یحیی ہے اور یہ نام اللہ نے خود رکھا ہے لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيعَ یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا پھر دوسرا اس بیٹے کی صفات اب یحیی علیہ السلام کی صفات چل رہی ہیں تو یحیی علیہ السلام کی صفات میں سب سے پہلے بتایا کہ بچپن ہی سے نبوت عطا کی گئی اور دوسرا انتہائی نرم دل ہوا علیہ حیین بہت زیادہ نرم دلتے اور اسی طریقے سے وہ پاک بلکل پاک باز تھے تقوی دار تھے والدین کا فرما بردار تھے اور پیدائیت سے لے کر موت تک سلامتی والے تھے اور قیامت کے دن بھی سلامتی والے ہوں گے تو اس واقعے میں بڑا سبق یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی طرح آداب کی رہائیت رکھتے ہوئے اگر انسان دعا مانگے تو ایسے ہی نیک اور فرما بردار بیٹا عطا فرمائیں گے اللہ پاک اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھی سلسلے میں یہ دعا مانگنی ہو کسی کام کے لیے تو ان آداب کو رہائیت رکھتے ہوئے اگر دعا مانگی جائے گی تو انشاءاللہ وہ دعا شرف قبولیت قبولیت کا درجہ حاصل کرے گی یعنی وہ دعا ضرور قبول ہوگی پھر آگے وزکر فالکتاب مریم سے مریم علیہ حضرت بیوی مریم کا تعارف ہے کہ حضرت مریم حضرت زکریہ علیہ السلام کی اہلیہ کی بھانجی تھی والدہ فوت ہو گئی تو اپنی خالہ کے پاس رہنے لگیں اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی اور اللہ کی قدرت پھر اللہ تعالی نے حضرت مریم کو بغیر شادی کے ایک لڑکا آتا فرمایا جن کا نام عیسیٰ روح اللہ تھا جو کہ نبی ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور پیدائش کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر جب قوم کے لوگوں نے تحمد باندھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اپنی والدہ کی گود میں تھے بول پڑے اور قوم کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ یعنی انہوں نے جب مریم حضرت مریم نے ان سے ان پر لوگوں نے تحمد لگائی تو انہوں نے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّ تو حکم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو گود کے اندر ہے اس سے میں کیسے بات کر سکتا ہوں ہم کیسے بات کر سکتے ہیں ان لوگوں نے کہا یعنی وہ تحمد بان رہتے ہیں تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ جو میری گود بچہ ہے اس سے خود ہی پوچھ لو یہ بتا دے گا وضاحت کر دے گا تو اس پر انہوں نے کہا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّ تمہاری گود میں ہم اس سے کیسے بات کر سکتے ہیں تو آگے سے عیسیٰ علیہ السلام نے خود جواب دیا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابُ وَجْعَلَنِي نَبِيَّ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور نبوت عطا فرمائی اور بابرکت بنایا اور پھر نماز اور زکاة کو حکم دیا اور والدہ کا فرمابردار بنایا تو اس واقعہ میں نصارہ کے عقیدے کا رد ہے کہ حضرت مریم جو تکالیف و مسائب کا شکار ہیں جن کو حضرت زکریہ علیہ السلام کی تربیت کی ضرورت پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو معجزانہ طور پر پیدا ہوئے یہ دونوں کیسے الہ ہو سکتے ہیں اور رب ہو سکتے ہیں کیونکہ عیسائیوں کا عقیدے کے مطابق وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو اللہ کا بیٹا یا پھر رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ الہ ہیں یا پھر رب سے نیچے کا درجہ رکھتے ہیں لیکن ان کو رب کے قریب رکھتے ہیں اور شرک کرتے ہیں تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جب ان کی والدہ اور وہ خود جہے تکالیف اور پریشانی میں مبتلا تھے تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں الہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی پریشانی اور کسی چیز کا بھی اس کو تکلیف نہ پہنچے پھر آگے حضرت عبرائیم علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے کہ طریقہ تبلیغ ان کا کیا تھا لہذا ادھر جو تبلیغ ہے وہ زیادہ تر یہ ہے کہ انہوں نے طریقہ تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا کیونکہ والد کافر تھے لیکن بھرپور آداب کی رہائت رکھتے ہوئے ان کو توحید کی دعوت دی تو اس کے اندر ایک نکتہ یہ بھی بیان فرما دیا کہ گھر کے اندر سے ہی اپنی تبلیغ اور اپنے دین کی دعوت کو شروعات کرنی چاہیے لیکن گھر کے اندر کے تقاضے کچھ اور ہیں بزار کے تقاضے کچھ اور ہیں اور اسی طریقے سے پوری دنیا کے تقاضے کچھ اور ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے والد کے سامنے دعوت رکھنی تھی تو اب والد کے سامنے دعوت رکھنے کا انداز یہ تھا کہ سارے آداب کی ریایت رکھتے ہوئے رکھی تو ہر دفعہ یہ فرمائے اِذْ قَالَ لِي أَبِيهِ يَا عَبَتِي يَا عَبَتِي کے اندر ایک محبت بڑا انداز ہے اگرچہ کافر باپ ہے لیکن ایک محبت بڑا انداز میں پیش کر رہے کی جاری ہے دعوت تاکہ اس کے اندر کوئی بے احترامی نہ ہو جائے اور پھر ہر دفعہ یہی بات کرتے ہوئے اور پھر آگے بھرپور دعوت چلائیے لِمَ تَعْبَدُوا مَا لَا يَسْمَعُوا وَلَا يُبْسِرْ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيَّةِ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پچھاتے ہیں اور پھر دوسرا خطاب اِنِّي قَاد قَدْ جَآنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي اَحْتِكَ سِرَاطًا سَوِیَا میں علم لے کر آئے ہوں میرے اتباع کریں آپ صحیح راستے پر چل جائیں گے اِنَّا اَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيطَان اے ابباجان شیطان کی عبادت نہ کریں اِنَّا الشَّيطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَسِيَّا وہ تو اللہ کا نافرمان ہے اسی طریقے سے تین چار جگہ خطاب کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی اور پھر اس سے اگلے رکوع کے اندر وذکر فی القتاب موسیٰ انبیاء اکرام اور ان کی اقوام کا تذکرہ ہے موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عطریس علیہ السلام یاقوب علیہ السلام نوح علیہ السلام بتایا گیا کہ ان حضرات کی اقوام میں ان کی قوموں میں بعض نے احکام الہیہ کو جب برا بالا کہا اور اس کا حق ادا نہیں کیا جس کے نتیجے میں جہنم کے مستحق قرار پھائے اور پھر آگے رکوع نمبر نو کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافروں پر شیطان مسلط ہوتا ہے مومن اس سے بچ جاتے ہیں اور کافر جہے وہ ہمیشہ پھسا رہتا ہے شیطان جہے وہ کافروں پر مسلط ہوتا ہے اس کے بعد یہاں اس سورت کا اختتام ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد سورہ طوحہ شروع ہو رہی ہے سورہ طوحہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اچھلے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم جیسا کہ ذکر کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً پورے قرآن کے اندر پھیلا ہوا ہے یعنی ہر کچھ آیتوں کے بعد یا کچھ پاروں کے بعد تھوڑے سے حصے کا ذکر آتا ہے اب پچھلے سپاروں میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصہ سے متعلق یہ پڑھا تھا کہ وہ وہاں گئے مصر سے نکل گئے اور پھر مدین کی طرف گئے وہاں پہ دو لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ کوئیں کے پاس کھڑی ہیں اور یہ سارا واقعہ پھر پانی نکالنے کے لئے ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام قریب گئے سب کو پانی دیا اور ان کو بھی دیا پھر انہوں نے اپنے والد کو جا کر بتایا کہ یہ ایک محسن ہے انہوں نے ہماری مدد کی یہ سارا واقعہ تو انہوں نے پھر شرط لگائی کہ یہ آٹھ سال اور دس سال تمہیں خدمت کرنی پڑے گی پھر میں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی سے نکاح کر دوں گا اور وہ شعب علیہ السلام تھے جو کہ پوڑے ہو چکے تھے تو وہ واقعہ اس طرح تھا اب اسی سے آگے کا ذکر ہے ازرآ نارن اب شادی ہو گئی فَقَالَ لِأَهْلِهِ اِمْقُسُوا اِنِّي آنَسْتُونَارَ تو راستے میں رات ہوئی سفر میں تو آگ کی ضرورت پڑی تو اہلیہ سے کہا کہ آپ یہاں پہ یعنی ٹھیر جائیں کوئی آگ نظر آئی تو میں اس آگ کو لے کر آتا ہوں اور وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ پاک نے بلانا تھا اور پھر آگے سے ذکر شروع ہو گیا فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسَى اور اللہ پاک نے پھر آگے واقعہ شروع ہو گیا کہ اب یہ کوہ تور سے متعلق آواز آئی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا اور پھر بتا اِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنَا لَيْكَ میں تمہارا رب ہوں اب تم ایسی وادی گندر آج چکے ہو اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِتُوَا جو کہ مقدس وادی ہے لہذا تمہارے پاؤں میں جو جوتا ہے یا جو چیز ہے اس کو اتار دو وَانَ اَخْتَرْتُكَ فَسْتَمِعْلِ مَا يُوحَمَنَ میں نے تمہیں اختیار کیا ہے اور تمہیں چنائے لہذا اب تم سنو تمہارا رب تم پر وحی اتاری جائے گی اور پھر آگے اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ مَهِيَ اللَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّا میرے سوہ کو عبادت کا لائق نہیں فَاعْبُدْنِي وَاقِمِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ میری عبادت کرو اور نماز کو قائم کرو اور ذکر کرو اور میری نماز کو قائم کرو میری یاد کرو تو یہ تو اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ اور یہ ورحی آیت ہے اس کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ پاک دوسری عبادتوں کا حکم دیتے ہیں تو اللہ پاک احکام جاری فرماتے ہیں جیسے یہاں پر بھی ہے کہ اُعْبُدْنِي میری عبادت کرو اَقِمِ السَّلَاةَ نماز قائم کرو اور دوسری جگہوں پہ بھی آئے گا آتُ الزَّكَا اور من استطاع علیہ سبیلہ یعنی حج وَالْحَجِّ مَن استطاع علیہ سبیلہ حج کرو زکاة ادا کرو نماز پڑو لیکن یہ دو دعوت والا عمل ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا تو یہ نہیں فرمایا کہ اُعْبُدُ اللَّهِ یہ تو بہت جگہ قرآن میں آیا لیکن اس جگہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بقاعدہ دعوت دے کر بتایا کہ اس طرح دعوت دو اور کیسے دعوت دو کہ لوگوں کو بتاؤ لوگوں کے پاس جا کے تعرف کرو کہ میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لہذا اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور پھر اس سے آگے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ انہوں نے دعا مانگی قال رب شرح لی صدری میرے سینے کو کشادہ کر دیں کھول دیں ویسر لی امری میرے کام کو آسان کر دیں کام کیا تھا کہ بھیجا تھا اللہ پاک نے اِذْحَبِ لَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَوَا کہ جاؤ فیرون کی طرف وہ جہے نافرمان ہو گیا ہے لہذا اس کو جا کے دعوت دو تو اب یہ کام کے لیے اللہ پاک سے آسانی مانگ رہے ہیں اور پھر آگے اپنی زبان کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنا تھی تو حکم کیا کہ میری زبان کو بھی کھول دیں علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت بھی جس انسان کی زبان میں لکنا تو اس آیت کو اور اس دعا کو کسرس سے پڑھنا چاہیے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اپنی زبان کے بارے میں فرمایا اور پھر فرمایا یفقہ قولی یعنی مجھے ایسا بنا دے کہ میرے قول کو میری بات کو وہ سمجھ جائے تو اس پر موسیٰ علیہ السلام پر احسانِ الٰہی کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے فیرون کے گھر میں پالا اور پھر نبوت عطا فرمائی اور پھر فیرون کے ہر شر وہ فتنے سے محفوظ رکھا تو جب دعا مانگی تو اللہ پاک نے آگے احسانات گنوا ہے کہ جب انہوں نے حارون علیہ السلام کو ساتھ مانگا تو پھر اللہ پاک نے ان کے ساتھ احسانات گنوا ہے اور پھر اس سے اگل رکوع کے اندر ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مٹی سے تخلیق اور پھر اسی میں لٹایا جانا اور دوبارہ اسی سے زندہ کیا جانے کا ذکر ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرا کہ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کمٹی سے ہی تمہیں پیدا کیا گیا ہے اسی میں لٹایا جائے گا اور پھر قیامت کے دن اسی سے تمہیں اٹھایا جائے گا اور پھر آگے جادو اور موجزہ کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو جادو گھروں کے ساتھ مقابلہ کیا کہ موجزہ ایک مسلم حقیقت ہوتی ہے اور یہ بتایا کہ جادو جو ہے وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور موجزہ کی حقیقت ہوتی ہے جس میں چیز کی ماہیت وہ حقیقت بلکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے اور جادو محض نظر بندی ہوتی ہے حقیقت نہیں ہوتی یعنی اگر انسان کوئی جادو کرے اور رسی کو ساپ بنا دے تو وہ ساپ کبھی بھی نہیں بن سکتا وہ رسی ہی ہوگی لیکن لوگوں کو وہ ساپ نظر آنے لگے گا لیکن موجزہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پھیکا تو وہ اصل اور حقیقت ساپ بن گیا ازدہہ بن گیا اور اس نے ساری چیزوں کو کھا لیا تو جو رسیہ تھی وہ اصل حقیقت والے ساپ نہیں تھے تو وہ نہ کھا سکتے تھے کسی کو نہ نقصان پچھا سکتے تھے اور جب انہوں نے کھا لیا تو سارے جادو کر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں یہ کچھ موجزہ ہے یہ اور حقیقت ہے اسی لئے انہوں نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کو اپر ایمان لانے کے لئے کہہ دیا جس پر پھر فیرون نے ان کے اوپر سختیاں کی اور ان کے اوپر مسالم کی ہے اور اسی صورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور تسلی کا بیان ہے کہ ان لوگوں کی سرکشی پر آپ سبر کریں اگر ان کی موت کا اور عذاب کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو کبکہ یہ حلاق ہو چکے ہوتے اور پھر اس کے بعد اعراض کے بارے میں بتایا گیا ہے جو من اعراض عن ذکری فإنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ جو آدمی ہدایتِ الٰہی سے اعراض کرے گا اس کی دنیاوی زندگی تنگ کرتی جائے گی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ پریشان رہے گا اور آخرت میں اندھا اٹھائے جائے گا وہ پوچھے گا اللہ میں نے دنیا میں تو میں بینا تھا دیکھنے والا تھا یہاں مجھے نابینا کیوں کر دیا جواب ہوگا کہ ہمارے احکام سے تو نے رو گردانی کی اس لیے یہ سزا دی گئی تو یہاں پہ انہی آیتوں کے اندر اس چیز کا ذکر ہے قَالَ رَبِّ لِمَا حِشَرْتَنِ اَعْمَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرَ قَالَ كَذَلِكَ عَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَةُنزَا اور اس کے بعد آخر میں وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ تو آپ کو اس پر روزی دیں گے اور اس طرح سے اس پارے کا اختتام ہوا ہے آگے سورہ انبیاء شروع ہو رہی ہے اور سورہ انبیاء ستروہ پارے کے شروع کی پہلی سورت ہے سورہ انبیاء کے اندر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت کا ذکر کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف دعوت کا انداز کیا اختیار کیا وَلَقَدْ عَتَيْنَا عِبْرَاہِمَ رُجْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اسی بات کی دعوت دی کہ غائبانہ حاجات میں ان مورتیوں کے امت پکارو بلکہ اس معبود حقیقی کو پکارو جو زمین و اسمان کا خالق ہے مگر قوم نے کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر مورتیاں معبود نہ ہوتیں تو ہمارے آبا اور اجداد جو ہے وہ ان کی عبادت نہ کر دے تو یہاں پہ اسی بات کا ذکر اِذْ قَالَ الْعَبِي وَقَوْمِي مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ اس کا پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت اپنے والد کو دی جو کہ کافر تھے اور یہاں پہ بھی یہی بات شروع ہوئی کہ سب سے پہلے اِذْ قَالَ الْعَبِي اپنے والد سے شروعات کی اور کہا کہ اِذْ قَالَ الْعَبِي وَقَوْمِي اَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ اور قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہمارے آبا اور اجداد کو ہم نے ایسے ہی کرتا دیکھا ہے لہذا ہم انہی کی عبادت اور پوجہ کریں گے پھر یہاں سے پورے واقعے کے اندر عبراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے واقعہ یہ کہ ایک دن موقع پاکر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا اور جو ہے وہ کلہاڑی جو ہے وہ بڑے بت کے وَعَلَّقَ الْفَأَصَفِ عُنُقِهِ الْأَكْبَرِ بڑے والے بت کے جو ہے کندے پر رکھ دی اور اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دن عید کا دن ہوا کرتا تھا اور عید کے دن سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو کر اور ان کا ایک خاص طریقہ تھا اس طریقے سے اپنی عبادت کیا کرتے تھے تو جب وہ سب جانے لگے تو عبراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ آپ بھی چلیں تو انہوں نے فرمایا انی سقیم میں بیمار ہوں میں نہیں جا سکتا اور جب یہ سب چلے گا تو پیچھے موقع دیکھ کر انہوں نے سارے بتوں کو جو ہے توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے کندے پھر کلالی لٹکا دی اور جب وہ لوگ واپس آئے تو پھر انہوں نے آتے ہی سوال کیا ہمارے بتوں کے ساتھ تم نے کیا یہ سارا سب کچھ جو ٹوٹ پوٹ ہوئی ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تو انہوں نے کہا بھئی یہ تمہارا جو بڑا بت ہے کبیرہم اس نے کیا ہے سب کچھ اس لیے کہ بارے باقی تو سب ٹوٹے پوٹے پڑے میں یہ صحیح سالم کھڑا بھا ہے اور کلالی بھی اس نے اپنے کندے پر رکھی ہوئی ہے تو آگے انہوں نے کہا کہ یہ کیسی ہماقت والی بات کر رہے ہو یہ کیسے کر سکتا ہے یہ تو نہ ہل سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ یہی تو بات تمہیں سمجھائی جاری ہے کہ یہ کسی چیز میں کام نہیں آسکتا نہ کھاتا ہے نہ پیتے ہیں یہ بہت نہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں لیکن وہ زد اور اینات پر ڈٹے ہوئے تھے لہذا ان کو اس بات پر غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو جلاو آگ جلاو بہت بڑی اور اس کے اندر اس کو ڈالو چنانچہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکا گیا اور اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کا حکم برائے راست آیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ آگ سلامتی والی تھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ابراہیم پر اور پھر وہ سلامتی والی تھنڈی ہو گئی تو اس طرح اس واقعے کا ذکر یہاں پہ کیا گیا اور اس کے بعد کہ رکو میں حضرت دعوت علیہ السلام کے کمالات کو بیان کیا گیا ہے ان کی کمالات کیا تھے ان کی انتہائی خوبصورت آواز تھی جب دعوت علیہ السلام تلاوت کرتے یہ تسبیح پڑھتے تو تمام چرند و پرند اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تلاوت کرتے اور تسبیح پڑھتے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے لوہے کو موم بنا دیا تھا اسی طرح سے سلمان علیہ السلام کے بھی تھوڑی سی صفات بیان کی گئی ہیں ان کی صفات یہ تھیں کہ ان کا حکم ہوا کو مسخر کرنے کا کہ اللہ نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا مسخر کر دیا تھا جہاں اشارہ کرتے تھے وہیں ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی اسی طریقے سے جنات کو بھی آپ کے لئے مسخر کر دیا تھا پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے اور فیصلہ کرنے کی بہت عالی قوت عطا فرمائی تھی تو یہ ساری چیزیں سلمان علیہ السلام کی صفات کے اندر پھر بیان کی اور پھر آگے یاجوج اور ماجوج کا ذکر کیا ہے اس سے پہلے یہ ورائے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَوْ قَاتِبُنْ تو بتایا گیا ہے کہ اعمال کی قبولت کے لئے ایمان کا ہونا شرط ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ جو نیک عامال کرے وَهُوَ مُؤْمِنْ وہ مومن بھی ہو ایمان والا ہو پھر عامل قبول ہوگا صرف عامال اچھے کرنے سے اور ایمان دل کے اندر نہ ہو تو پھر عامل قبول نہیں ہوگا یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی کتنے اچھے کام کر لے رضا کرانا طور پر لیکن ایمان اس کے دل کے اندر نہ ہو تو وہ صرف بزاتے انسانیت کے اور انسانیت کے اعتبار سے تو وہ کرامت ہوگا اچھا سمجھا جائے گا اچھے اخلاق والا سمجھا جائے گا لیکن اللہ کے نزدیک اس عجر اس عامل پر ملے گا کچھ نہیں اس کی وجہ یہ کہ ایمان دل میں نہیں ہوگا تو معلوم ہو کہ عامال قبول ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ اور پھر یاجوج ماجوج کا جس طرح پیچھے ذکر گزرا ہے سورہ کحف کے اندر اور ذلقرنین بادشاہ کا جو ذکر گزرا تھا کہ ذلقرنین بہت بڑے بادشاہ تھے انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اور بہت بڑے کارناموں میں سے انہوں نے ایک کارنامہ یہ انجام دیا تھا کہ یاجوج اور ماجوج دو بڑی قوم ہیں ان کو قید کر دیا تھا تو یہاں پہ وہاں پہ قید کرنے کا ذکر تھا کہ وہ ذلقرنین کے ذریعے سے اللہ نے ایک کام کیا کہ ان کو ایک دیوار کے پیچھے سب کو بند کر دیا اور ایک بند بنا دیا آگے اور پھر ذکر کیا گیا تھا کہ جب بند کھلے گا تو نکلیں گے اور اب اسی بات کا آگے ذکر کرتے ہو اللہ نے فرمایا تو وہاں پہ صرف ذلقرنین کا واقعہ چل رہا تھا تو یاجوج اور ماجوج کو تفصیلی ذکر نہیں کیا تھا یہاں پہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر مختصر انداز میں کیا جاتا ہے یاجوج ماجوج کو کھولے جانے کا بیان ہے یاجوج اور ماجوج دو قومیں ہیں اور دونوں ہی کافر قومیں ہیں اور دجال کے قتل کے بعد ان قوموں کا خروج ہوگا یہ لوگ پوری کائنات کو ختم کر دیں گے جس جگہ سے بھی گزریں گے اسے ویران کر دیں گے جس پانی پر سے ان کا گزر ہوگا اسے ختم کر دیں گے یہاں تک کے بعد میں آنے والے یہ سمجھیں گے کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں پوری کائنات کو ختم کرنے کے بعد یہ لوگ آسمان کی طرف تیر پھیکیں گے یہ تیر واپسی میں خون آلودہ ہو کر آئیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی قتل کر دیا پھر ایک وبا ان میں پھیل جائے گی جس سے ان کی گردنوں میں پوڑے اور دانے نکل آئیں گے اور پھر آخر یہ لوگ ہلاک کر دیا جائیں گے یہ دور مسلمانوں پر انتہائی سخت دور ہوگا اللہ پاک ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے تو اس بات کا ذکر کیا گیا ہے یاجوج ماجوج کا اور اس طریقے سے اس صورت کا اس پر اختتام ہوا ہے اور آگے سور حج شروع ہو رہی ہے سور حج کے اندر بلکل افتدائی آیتوں میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے قیامت کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی بچے عورتیں جو ہیں وہ دودھ پیتے وہ بچوں کو جو ہے وہ پھیک دیں گی اور بھول جائیں گی کہ یہ ہمارے بچے ہیں اسی طریقے سے اور لوگ جہے وہ ایسا لگے گا جیسے نشے میں ان کو کوئی نشہ نہیں ہوگا اس دن کی سختی اتنی زیادہ ہوگی قیامت کے دن کی کہ اس کی شدت کی وجہ سے لوگ سارے کے سارے اس جنون اور اس کی کیفیت کے اندر ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے اللہ پاک نے جو منکر قیامت ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کو بتایا کہ باعث بعد الموت کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ کے لئے کونسا مشکل ہے پہلی مرتبہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَاب تمہیں مٹی سے پیدا کیا نطفے سے پیدا کیا پھر اس کو علاقہ بنایا پھر مزغہ بنایا یعنی اس کے اس کو جو ہے تدریج کے ساتھ جو ہے بنایا اس کو گوشت کا لو تھڑا بنایا پھر ہڈیاں بنائی اور پھر اس میں روح ڈالی اور پھر اس طریقے سے تمہیں مکمل بنایا اور پھر نو مولود کی شکل کے اندر تمہیں دنیا میں بھیجا تو جو اللہ اتنا کچھ کر سکتا ہے تو وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے اللہ پاک نے آیات اتاری تھی جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ قیامت میں دوبارہ ہم زندہ نہیں کی جائیں گے جب ایک دفعہ انسان مر گیا تو وہ ختم ہو گیا اور وہ قبر میں جا کر چورا چورا ہو جائے گا اور بلکل ختم ہو جائے گا اب اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا کسی کے پاس اختیار نہیں اور نائی طاقت اور پھر آگے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے اس رکو میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مایوسی اور ناومیدی گناہ بھی ہے اور سزا کا ذریعہ بھی ہے تو نائی امیدی بھی نہیں کرنی چاہیے اللہ سے امید رکھنی چاہیے اور اس کا ذکر آگے قرآن کی آیات میں کچھ آئے گا تفصیل کے ساتھ اور پھر آگے اس بات کا ذکر ہے کہ ایمان والوں کے لئے انام جنت اور مساجد سے روکنے والوں کے لئے سزا کا بیان ہے ان اللہ یدخلو اللہ ایمان والوں کو داخل کریں گے وعملو الصالحات اور جن کے عمال سہی ہوں گے ایمان کے ساتھ عمال سالح بھی شرط ہے ان کو کہاں داخل کریں گے جنات انتجری من تحتیال انہار ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہر رہی ہوں گی اور من ذہبیم ولؤلعا ولباسهم فیہا حریر اور ریشم کا لباس ہوگا اور یہ ساری کی ساری بیان کی اور پھر آگے بتائیں ان اللہ یدخلو جو کفر والے ہیں کافر قوم ہیں ویسدون عن سبیل اللہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں والمسجد الحرام اور مساجد سے روکتے ہیں تو ان کے بارے میں فرمایا بِذُلْمِن نُزِقُهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ ان کو تو ہم اپنے ظلم ان کے ظلم کیے ہوئے ظلم ظلم کی وجہ سے ان کو مزہ چکنا پڑے گا عذابِ عَلِيمٍ کا دردناک عذاب کا تو اس بارے میں بیان کیے گئے اور پھر بیت اللہ کی پہلی عیٹ توحید کی تھی آگے تو یہاں سے سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکر ہے کہ ہم نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا اور سب سے پہلے ایڈ جو بیت اللہ کی تعمیر میں لگائی گئی وہ توحید کی تھی کیونکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیں اور پھر بیت اللہ کی تعمیر کے بعد حج بیت اللہ کا حکم دیا گیا پھر حج سے متعلق کچھ احکامات ہیں اور حج سے متعلق احکامات یہ ہیں کہ حج کے دنوں کے اندر کیا کرنا چاہئے ان دنوں کے اندر سب سے اہم چیز جو قرآن کا پیغام ہے وہ یہ ہے وَإِذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْلُومَاتِ کہ حج کی تاریخوں میں یعنی دس سے لے کر بارہ زلحج میں اللہ تعالیٰ کا خوب خوب ذکر کریں اور اللہ کے نام کی قربانی کریں اور اسی طریقے سے بتایا کہ قربانی کے بعد اپنے میل کو چیل کو دور کریں پھر بیت اللہ کا تواف کریں پھر احرام کی حالت میں شکار نہ کریں یہ کچھ حج سے متعلق ذکر کیا گیا تھا اور پھر چونکہ حج کا ذکر آیا اور حج کے دنوں میں ہی قربانی ہوتی ہے تو فورا نہیں آگے فلسفہ قربانی بتا دیا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے قربانی کس لیے رکھی گئی ہے قربانی سے مقصد گوش غریبوں میں تقسیم کرنا یا اپنے گھروں میں گوش رکھنا یا اور اس طرح کے مقاصدیں لیکن اللہ نے ساری چیزوں کو مٹا کر فرمایا لَنْ يَنَا لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِيَنَا لُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ تو حاصل یہ کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے تیہ کردہ قوانین کے مطابق دینی پڑے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا تقوی اور اخلاص قابل قبول ہے تمہارے جانوروں کا گوش اور ان کا خون نہیں اس لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کرو اور دوسرا یہاں پہ فلسفہ قربانی بتانے کا مقصد یہ بھی ضروری ہے کہ اس زمانے کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ کروڑوں کھربوں روپے کی دنیا کے اندر قربانی کر دی جاتی ہے تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس قربانی کے بجائے بیواؤں کی مدد کریں اور جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں ان کی شادیاں کنائیں اور بہت ساری دنیا کے اندر مسلمان جو پریشان ہیں ان کی مدد کر کے اس پیسے کو وہاں لگا دی جائے چاہے جائے کہ اتنا جو ہے خون بہائے جائے اور اتنے مہنگے مہنگے جانور زبا کی رہے تو جواب میں یہی فرمایا گیا کہ ہمیں تو حکم جو ہوا ہے وہ حکم کو پورا کرنا ہے چاہے اس میں ہمیں نظر آئے کہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے یا ہمیں نظر آئے کہ ہمیں اس کے اندر نقصان ہو رہا ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا بلکہ ہمیں تو حکم پورا کرنا ہے اب قربانی حکم ہے اس میں جیسے بھی ہمیں دماغ میں عقل میں آئے کہ یہ کس طرح کا فلسفہ ہے بلکہ ہمیں اس کو نہیں بلکہ ہمیں تو تقوی اختیار کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ اپنی قربانی پیش کرو اخلاص کے ساتھ تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو اور تقوی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے لہذا اگر لوگ تقوی حاصل کر لیں گے اور لوگوں کے اندر تقوی آ جائے گا تو پھر وہ سارے بیواؤں کی بھی مدد کریں گے سارے لوگوں کی بھی مدد کریں گے اور سارے کے سارے دنیا کے اندر ایک دوسرے کے کام جہے آنے والے بن جائیں گے تو ان سارے کاموں کے آنے کے لیے اصل چیز تقوی ہے اور تقوی کو پورا کرنے کے لیے قربانی دینا ہے اور قربانی اللہ کا حکم ہے لہذا انسان کو احکامات پر زندگی گزارنی چاہیے نہ کہ اپنی عقل کے پر زندگی گزارنی چاہیے یہ سوچ کے کہ اس میں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نقصان نظر ہا رہا ہے اس پر یہاں پر یہ سبق مکمل ہوا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین